اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا جب تم وادی کے اس کنارے تھے وہ کنارہ جو مدینہ طیبہ کی طرف ہے بدر کے میدان کا وہ حصہ جو مدینہ کی طرف ہے اس طرف مسلمان تھے وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ القُصْوَةِ اور کافر پرلے کنارے تھے یعنی وہ اس کنارے کی طرف تھے کہ جو مکی کی طرف ہے وَالْرَقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور کافلہ تم سے نیچائی میں تھا ترائی میں تھا تین میل کے فاصلے پر ساحل کی طرف تھا ابو سفیان کا وہ کافلہ جو تجارتی کافلہ تھا وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِئَعَدْ اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے یعنی اگر تم اور وہ باہم جنگ کا کوئی وقت موئین کرتے مقرر کرتے تو پھر تمہیں اپنی قلت بے سامانی اور کافروں کی کسرت اور سامان کا حال معلوم ہوتا تو ضرور تم حیبت اور اندیشے سے میاد میں اختلاف کرتے اور اس مقررہ تاریخ کو جنگ کے لیے نہ پہنچتے وَلَاكِلْ لِيَقْدِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے یعنی اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور دین کا عزاز اور دین کے دشمنوں کی حلاکت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسلام کی مدد ہو مسلمانوں کی مدد ہو دین کو سربلندی نصیب ہو اور دین کے دشمن حلاک ہو اس لیے اس نے تمہیں بغیر کسی میعات کے وقت مقرر کیے بغیر تمہیں جمع کر دیا تم نے جنگ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا اور تم چلے تھے چالیس افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر مدینہ شریف میں تمہیں پتا ہوتا کہ ہزار کا مقابلہ کرنا ہے تمہارے لیے چلنا مشکل ہوتا کہ آٹھ تلواروں سے اور چھے زرہ سے دو گھوڑوں سے اتنے کلیل لشکر کے ساتھ ہزار کا مقابلہ کیسے کیا جائے تو پہلے تم چلے چالیس سے مقابلہ کرنے وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور سامنے سے ہزار کلشکر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حکم پر تم نے اپنے سر جھکا دیئے اور حکم پر لبیک کہا اور پھر تم نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالی نے فتح دی لِيَهْ لِكَ مَنْ حَلَكْ عَمْ بَيِّنَا کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو یعنی حجت قائم ہونے کے بعد وہ ہلاک ہو اور عبرت کا معاینہ کر لینے کے بعد ہلاک ہو تو کافروں کے اوپر واضح حجت قائم ہو گئی انہوں نے عبرت کا معاینہ کر لیا پھر وہ ہلاک ہوئے وَيَهْيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَا اور جو جیئے دلیل سے جیئے یعنی وہ دلائل دیکھ چکا حجتِ ظاہرہ دیکھ چکا عبرت کا معاینہ کر چکا اب وہ دلیل سے جیئے گا اور وہ مسلمان یہ کہے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کی حقانیت کے دلائل دیکھے ہیں حضرتِ محمد بن عساق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ جو حلاک ہو دلیل سے حلاک ہو حلاک سے مراد کفر ہے اور جو فرمایا جو جیئے دلیل سے جیئے تو حیات سے مراد ایمان ہے معنی یہ ہے کہ جو کوئی کافر ہو تو اس کے لئے حجت قائم ہو جائے اور عبرت اس کے سامنے آ جائے اور ایسے ہی جو ایمان لائے وہ یقین کے ساتھ ایمان لائے اور حجت اور دلائل سے جان لے کہ یہ دین حق ہے بدر کا واقعہ آیاتِ واضحہ میں سے ہے واضح نشانیوں میں سے ہے اس کے بعد جس نے کفر اختیار کیا وہ مقابر ہے اپنے نفس کو مغالطہ دیتا ہے جس نے کفر اختیار کیا اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم میں گرایا جانتے بوجھتے کہ یہ کفر کا راستہ غلط راستہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے